سدر عارف الوی نے تضادات سے بھرپور خط لکھ دیا کہا عام انتخابات اسمبلی تحلیل کے نواسیویں دن یعنی چھے نومبر کو ہونے چاہیے ساتھ ہی مشاورت کا بھی کہہ دیا یہ بھی تسلیم کیا کہ انتخابات کی تاریخ دینا الیکشن کمیشن کا اختیار ہے یہ کہنے سے بھی نہ قطر آئے کہ عدالت سے رجوع کر لیا جائے چیف الیکشن کمیشنر کو خط سدر کا الیکشن کی تاریخ دینے کا کوئی جواز نہیں بنتا آرف الوی اونس پر چل رہے ہیں مولانا فضل الرحمان کی تنقید ریڈی فور نیوز سے گفتگو میں کہا انتخابات کے لیے آئینی ادارہ الیکشن کمیشن موجود ہے اس کا جو بھی فیصلہ ہوگا قابلہ قبول ہے میرا خیال میں الیکشنز ہونے چاہیے جد جد ہونے چاہیے مجھے نہیں پتا کہ الیکشنز ہیں آپ کو نہیں پتا کہ الیکشنز کب ہے الیکشن کمیشنر صاحب کو نہیں پتا کہ الیکشنز کب ہے مگر اس جماعت کو پہلے سے پتا ہے کہ الیکشن ڈیٹ کیا ہے پاکستان کے مسائل ایسے ہیں کہ کوئی ایک جماعت ہی نہیں کہہ سکتے کہ وہ اکیلے سارے چیزیں کو سبھالیں گے پاکستان پیپلز پارٹی کا خیال ہے کہ آپ سب کو ساتھ لے کے جانا پڑے بلاول بھٹو نے تیر چلا دیے نام لیے بغیر نون لیگ نشانہ کہتے ہیں الیکشن کمیشن اور اگنال حکومت کو پتا نہیں کہ الیکشن کب ہوں گے ایک جماعت کو کیسے معلوم ہوا کہ انتخابات فروری میں ہوں گے بلاول بھٹو کا سوال مزفرگڑ میں تقریب سے خطاب میں کہا جلد سے جلد انتخابات کا انعقاد چاہتے ہیں سابق صدر آصف علی زرداری کی لاہور آمد ایپس پارٹی کی سنٹرل ایڈزیکٹر کمیٹی کا اجلاس آج ہوگا پرانے اتحادی الیکشن میں آمنے سامنے بیپس پارٹی کے ساتھ انتخابی اتحاد کا کوئی امکان نہیں اور رہنمہ مسلم لیگنون رانہ سناؤلہ کا اعلان کہا حلقہ بندیاں مکمل ہونے کے بعد چبون روز میں انتخابات کا شیڈول آ جائے گا نواز شریف کس اکتوبر کو وطن واپس آئیں گے شانے شان استقبال ہوگا انتخابات میں پارٹی کی قیادت کریں گے کسی کو معاشرہ یرغمال بنانے کی اجازت نہیں دیں گے مزیراعظم انوارو لککاکڑ نے واضح کر دیا پاکستان میں کسی اور کی ایجنسی نہیں صرف ملکی اداروں کا اثر ہوگا کسی اور سے کوئی امید یا خوش فہمی ہے تو دور کر لیں قلقت پلتستان میں میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ قلقت پلتستان کے مسائل آئینی طریقے سے حل کیا جائیں گے جیل میں خود کو محفوظ محسوس کرتا ہوں چیئرمن پی ٹی آئی کا جیل حکام کے رویے پر دلیف منان کا اظہار ہٹک جیل میں سائفر کیس کی سماعت کا تحریبی فیصلہ جاری خصوصی عدالت کے جج نے لکھا چیئرمن پی ٹی آئی نے جیل میں سہولیات سے متعلق کوئی اعتراض نہیں کیا اہلیہ سے ملاقات کا دورانیاں بڑھانے کی استعداد کی چیئرمن پی ٹی آئی کے جوڈیشل ریمانڈ میں 26 ستمبر تک 14 روزہ توسیر آرمی چیف جنرل سید آسی منیر کا جمہوریہ ترکیہ کا دورہ صدر رجب طیو بردوان حضراء دفاع و خارجہ اور عسکری قائدین سے ملاقات ہیں کتے میں امن برقرار رکھنے کے لیے ترک افواج کی کوششوں کو سراہا ترک رہنماؤں کا زلزلے میں پاکستانی آرمی انجنئرز کی خدمات کا اعتراض سپہ سالار کی مصطفیٰ کمال اتا ترک کے مزار پر حاضر ہیں ایشیا گپ سوپر فور میں آر یا پار مقابلہ پاکستان اور سری لنکا آج بندے مقابل جیتنے والی ٹیم فائنل میں پہنچے گی ممکنہ بارش گرین شرٹس پر بجلی بن کر گر سکتی ہے قومی ٹیم کا پانچ تبدیلیوں کے ساتھ فائنل الیون کا اعلان آؤٹ آف فارم فخر زمان انجرز سلمان آغا نسیم شاہ اور حارس روف ٹیم سے آؤٹ زمان خان ون ڈے ڈیبیو کریں گے کراچی میں ڈاکو نے شاہ فیصل کولونی میں فیکٹری ملازمین سے بھری بس لوٹ لی چار موٹر سائیکلوں پر سوار آٹھ ملزمان بس روک کر سوار ہوئے چلتی بس میں مسافروں سے پینسٹھ موبائل فون چھین لیے پوری بس لوٹنے کے بعد ملزمان آسانی سے فرار مزیراعلا پنجاب کا لاہور میں ال ڈے آفیس کا دورہ ون ونڈو سیل پر انتظامات کا جائزہ لیا سائلین سے مسائل سنے اور حل کے لیے احکامات جاری کیے محسن نقوی کا ہیل ڈیو ایم سی کا بھی دورہ مونٹرنگ وال اور کنٹرول روم کا جائزہ لیا پانچ ملکوں پر مفت کورا کولیکشن سروس کو بند کرنے کی ہدایت لاہور پولیس کا بڑا ایکشن زمینوں پر قبضے کے الزام میں منشاہ بم گرفتار وزیراعلا پنجاب کو ال ڈے آفیس میں درجنہ افراد نے منشاہ بم کی شکایت کی تھی محسن نقوی نے کہا کہ کسی کو پنجاب میں بدماشی کرنے کی اجازت نہیں ملے گی پنجاب میں صحت کا انقلاب وزیراعلا پنجاب نے ایک اور سنگے میل عبور کر لیا دہی ایمبولنس سروس کو دو سو چودہ نئی ایمبولنس پر اہم کر دی محسن نقوی کا کہنا ہے کہ ہیلتھ سیکٹر ہمارا مرکزی فوکس ہے تیس چالیس سال پرانے اسپتالوں کی حالت بہتر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے کراچی کے شاہ لطیف ٹاؤن سے لابتہ دو سالہ بچہ گٹر سے زندہ مل گیا محمد زو خان بارہ گھنٹے سے زائد زندگی اور موت کی کشم کشمے رہا بچے کو کم عمر عبداللہ نے گٹر میں پھینکا وجہ معلوم نہ ہو سکی والدین نے کم عمر عبداللہ کو ماف کر دیا بجلی چوروں کو جھٹکے ملک بھر میں کریک ڈاؤن گجرہ والا میں پچھتر اور گجرات میں چالیس کنڈا چور گرفتار چونسٹر کے خلاف مقدمات درج پاک پتن میں آٹھ ٹیوب ویلز کے کنیکشن منکتا پہرابپر میں سیکڑوں غیر قانونی کنیکشن ہٹا دیے گئے غیر قانونی کنڈا اتارتے ہوئے ایک شخص جام بھا خیرپر اور عبادوں میں چار سو سے زائد کنیکشن کارٹ دیے گئے مردان میں بھی غیر قانونی کنیکشن منکتا لاہور میں گرمی اور حبس کے بعد بادل برس پڑے کہیں ہلکی تو کہیں تیز بارش ملک میں خلیج بنگال سے ہوایاں اندہ چوبیس گھنٹوں میں داخل ہونے کا امکان بیس ستمبر تا کشمیر، گلگت بلتستان، خیبر پختونخا پنجاب، بلوچستان اور سندھ کی ساحلی پٹی میں مسلادھار بارش متوقع ہے